اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنائی جتنے انسان دنیا میں آئے سب امتحان ہی کے لئے دنیا میں آئے اور اللہ نے دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے خیام گانی جتنے آئے سب گزر گئے ایک دن ہمیں بھی کیا بنائے گزر جانا ہے اللہ میں روات ہے ماں کے پیٹ میں لائے پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ایسے ہی منتقل ہوتے رہنا ہے پھر دنیا سے گئے اللہ میں برزخ آخرت پھر جو فیصلہ ہو گا جنت و جہنم یہ منتقل ہوتے رہنا ہے اس کے درمیان کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے خبر کے پیٹ میں جانے کے درمیان یہ جو زندگی ہے وہ زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے عمال کرنے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اسی بات کا غم تھا وہ تو کہے دنیا میں آئے کس حالت میں آئے سب جانتے ہیں کس حالت میں زندگی گزرے ہم سب جانتے ہیں اکابرین کے ذریعے سے علماء اکرام کے ذریعے سے سنے ہیں پڑے ہیں لیکن کہے جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تو مضبوط ایمان اور کل ایمان تھا ہم تو ماں کے پیٹ سے ہی ایمان والے بن کر دنیا میں آئے ہمارے کان میں آزان دی گئی خامت پڑ دی گئی اب تھوڑا عقل والے ہوئے تو ہم کو کلمہ پڑھائے گا اور ہم کو بتایا گا کہ دیکھو تم ایمان والے ہو ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرنا ہے میرے دوست روز ایمان کہ ابھی ہمارے اندر وہ قیفیت بنی نہیں کیونکہ ہم نے اس ایمان پر محنت ہی نہیں کی جنہوں نے محنت کی تھی ان کا ایمان اتنا مضبوط بناتا اصل ایمان اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا اب ہم میں سے ہر ایک کوئی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یہ ایمان دیکھو اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے بغیر مانگے بغیر کچھ حسیٰ سلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے نا اور حسیٰ سلم کی امت میں پیدا فرمایا تو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا وہ چاہتا تو اللہ پاک چاہتے تو کسی غیر کے گھر میں پیدا کر سکتے کسی جانور کے پیٹ میں پیدا کر سکتے تھے وہ قادر تھا اسے اختیار تھا ہم پوچھ بھی نہیں سکتے تھے ہم بھئی ایک انجینئر جو ہے زمین کے اوپر پلاننگ دیتا ہے کہ بھئی یہاں کچن بنو یہاں دیننگ ہال بنو یہاں روم بنو اور یہاں پر جو ہے باتروم بنو تو وہ زمین کا حصہ انجینئر سے نہیں پوچھتا کہ میرے اوپر تو باتروم کیوں بنوارا پوچھے گا اسے اختیار ہے وہ چاہے کہے وہ چاہے دائیں طرف باتروم بنوارا دے بائیں طرف بنا دے یا درمیان میں رکھ دے اسے اختیار ہے وہ جیسے پلاننگ دے گا لوگ اس کی پلاننگ پر کہہ کام کرتے اسے اختیار ہے وہ زمین کا حصہ اسے پوچھ نہیں سکتا کہ تو کیوں میرے اوپر باتروم بنوارا پوچھ سکتا ہے تو اللہ کا شکر کہ اللہ نے ایمان والوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اور اگر اللہ خدا نہ خاصتہ ہمیں جو ہے کسی غیر کے پیٹ میں پیدا کر دیتا ہے کوئی جانور بنا دیتا میں اور آپ اللہ سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ اللہ اللہ جی آپ نے ہمیں کہے فلان جگہ کیوں پیدا کیا فلان جگہ کیوں نہ پیدا کیا یہ ایمان کا ملنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے بے شمار نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس ہے بے شمار نعمت ہے آنکھ ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے آنکھ ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں صلاحیت ہے آنکھیں ہیں لوگ دیکھنے کے اعتبار سے نظر آ رہے کہ یہ آدمی کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آنکھ ہے لیکن آنکھ تو ہے خوبصورت اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں حسل ہو چکے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے کان ہے سننے کی طاقت نہیں ہے ہاتھ ہیں پکڑنے کی طاقت نہیں اٹھے کٹھے پہلوان ہیں لوگ بستر کے بنے پڑے ہیں تو کیا ہوا اللہ نے کہہ وہ طاقت ختم کر لی میرے دوستوں دلدو بتانے کا محصد ہے بے شمار اللہ تعالیٰ کی میرے اور آپ پر نعمتیں ہیں ہم جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے وہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اتنا اضافہ کریں گے مال سے نہ کسی کی زندگی بنی ہے نہ بنے گی مال سے اسی کی زندگی بنی ہے نہ بنے گی یہ تو ایک دھوکہ لگا ہے ہم بھی مال ہوگا تو کامیاب مال نہیں ہوگا تو ناکام یہ تو ایک وقتی کامیابی نظر آتی ہے پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے کوئی دنیا سے کوئی چیز لے کر نہیں جاتے ہم لوگ اصول دیتے ہیں میتوں کو حتیٰ کہ ناخون میں اگر میل ہو تو اسی بھی کاری سے نکال لیا جائے گا بے پاک کر دو ایک مرتبہ ایک مختی صاحب جو ہے جنال میت کے پاس کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کہ میت کو جب کپڑے نکالا جاتا ہے تو آسانی سے نکلتے ہیں تو نکال لیتے ہیں ورنہ کیا کرتے ہیں میت کے بدن پر کپڑے اور میں نے پوچھا مختی صاحب یہ آسانی سے نہیں کوشش کر کے ہی نکال لیا جائے تو کتنا اچھا ہے یا پھاڑ کر ہی نکالے نہیں بلکہ آسانی سے نکلے نہیں بلکہ پھاڑ کر ہی نکالو تاکہ یہ کھڑا ہو مجمی کو معلوم ہو جائے جو پہن کر اکڑا کرتے تھے دیکھو مردنی کی بات تمہارے بدنوں سے کئی سے کپڑے ہوتارے جاتا ہے ان کو یہ احساس ہو تو مال سے نہ کسی کی زندگی ونی ہے نہ بنے گی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بس اسٹانوں میں یا بڑے بڑے کہیں سرکلوں میں کچھ لوگ جو ہے سام کا کھیل کھیلاتے ہیں گڑ گڑ دیکھا آپ نے وہ سام کا کھیل کھیلاتے ہیں گبہ ہلاتے ہیں لوگ بھیڑ جمع کر لیتے ہیں ایک روپے کا سکھا ہیوں آسان پروڑا کے کیاچ پگڑا اور لوگ کو دیکھا تو وہ پانچ کا سکھا ہو گیا ایک کاغس کے سکھڑے کو اس نے ڈیلوے میں دالا تو کچھ پھونک مارا اور پھر نکالا تو سو کی نوٹ ہو گئی یہ پتر کو اٹھایا لوگوں کے سامنے یا رکھا کپڑا ڈال کر کچھ پھونک مارا اور پھر نکالا تو سونا ہو گیا یہ ایک روپے کی سکھے کو پانچ کا بڑھلا بنا رہا ہے پتر کو سونا بنا رہا ہے کاغس کو پیسہ بنا رہا ہے اتنا سارا کارنامہ دکھا کر آخر میں کرتا کیا بintense ایک روپے کی سکھے کو پانچ کا سکھا بنا رہا تھا اچھا بدعا لنے والے ایک لاکہ روپے ایک پڑھو روپے نہیں دال رہا ہے کتنا دال رہا ہے ایک روپے ڈال رہا ہے دو روپے ڈال رہا ہے پانچ روپے ڈال رہا ہے کوئی مشکل سے دس روپے اس کے اتنا اچھا کارنامہ دکھایا کہیں ٹکٹ لے کے جاؤ تو پچاس سو روپے جنگے چلو دس روپے ڈالرہا خوشی سے ابھی پتھر کو سونا بنانے والا کاغس کو پیسہ بنانے والا ایک روپے کی سکھے کو پانچ کا سکھہ بنانے والا آخر بھیگ کیوں مانگا جارا اس سے پوچھا گیا کہ بھی تو اتنا سب کچھ کارنامہ دکھا کر آخر میں بھیگ کیوں مانگ رہا ہے تیرے پاس تو اتنی ٹیلنٹ ہے اتنی سلایت ہے کہ تو پتھر کو سونا بنا سکتا ہے تو یہ بھیگ مانگنے کی کیا ضرورت ہے آخر میں اس نے کہا کہ حضرت یہ تو وقتی سودہ ہے وقتی دھوکہ ہے وقتی کامیابی ہے تھوڑی دیر کے لئے پتھر یہ سونا بنا رہے گا تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر سے پتھر ہو جائے گا یہ سو روپے کا نٹ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے کہہ وہ کاغس ہو جائے گا یہ پانچ کا سکت تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ اپنی ایسی لی شکل پر آ جائے گا یہ تو نظروں کا دھوکہ ہے کیا ہے میرے دوست دنیا یہی حال یہ سب نظروں کا دھوکہ لگا ہے جیسے ہمیں اور آپ راستے سے گزر رہے ہو کچھ بچے مٹھی میں کھیل رہے ہوتے ہیں پیر لگا کر زمین میں گھر بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بچہ بزنس کر رہا ہوا ہے بھئی تمہیں فلا لے لو فلا لے لو کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہو تو ہم گزر رہے ہو تو کیا بولتے ہیں بچے دیکھو بزنس کر رہے ہیں بلتے ہیں کیا بولتے ہیں کھیل رہے ہیں کیا بولتے ہیں راستے سے ہم گزر رہے ہیں بچے کو کھیلتا ہوا دیکھیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ بچے بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یہ بولیں گے کیا بولیں گے کھیل رہے ہیں تو یہ دنیا کے سارے انسان جو کہہ رہے ہیں ہے میرا دکان میرا مکان یہ فلا میرا فلاٹ ہے یہ بزنس ہے یہ کھاروبار ہے میرا فلا ہے یہ اللہ کی نظر میں کھیل رہے ہیں اللہ کی نظر میں بولو ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے کسی کو بطا نہیں ہے یہاں سب کو فنا ہونا سب کو فنا ہونا ایسے عارضی دنیا میں آ کر مجھے اور آپ کو کرنا ہے تو بس اتنا ہے کہ بھی اس مختصر سی زندگی میں جو آزان اور اقامت کے درمیانی والی زندگی ہے آزان ہوئی اقامت پڑھ دی گئی اب بس نماز باقی دے گئی آزان اور نماز کے درمیانی والی زندگی ہماری اتنی مختصر سے زندگی اس مختصر سے زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہماری نگاہ اللہ کی طرف جھکی ہوئی ہو حال تو یہ ہو گیا کہ مسر سجدے میں رکھ کر بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے تو سر جھکاتا کہیں سوچتا کہیں اور عبدالرحمد ایک صاحب ہی ہیں عبدالروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اپنے بیوی کے گوھر میں سر رکھ کے سوئے کہے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کہے ان کی بیوی بھی رونے لگی انہوں نے کہا اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے ان کی بیوی نے کہا جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں میں بھی اسی وجہ سے رو رہا ہوں حالانکہ کوئی آدمی ہے اپنی بیوی کے گوھر میں سر رکھ کر سوئے مٹھی مٹھی باتیں یاد آئے گی کہ ان گھومنے گوھر ہو تو منظر یاد آئے گا اچھے اچھے مذاکرے ہوں گے لیکن بیوی کے گوھر میں سر رکھ کے سوئے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہیں کچھ نے پر کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا ہر ایک کو قل سے راستے گزرنا ہوگا مجھے بھی گزرنا ہوگا اس بات کو سوچ کر رو رہا ہوں کہ میں پار ہو جاؤں گا وہیں کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گا سوئے بیوی کے گوھر میں ہیں نگاہ آخرت کی طرف چھکی ہوئے ہیں تو ایک کام کریں بیوی کے گوھر میں نگاہ ہیں اب ہمارا حال دیکھو سر سجدے میں ہیں ہم اللہ سے غافل ہیں کس سے غافل ہیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے دیکھا ایک چرواہا بکریوں کو چھوڑ کر جنگل میں دعا کی دعا میں بیٹھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو رشت و روا کی کتنا بہترین بندہ ہیں بکریوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں آہزاری کر رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ تھے وہ جیسے میں اور آپ موبیل میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایسے کلیم اللہ تھے اللہ سے بات کرنے والے اللہ پاک نے کہا موسیٰ اس بندے سے گوھو کہ ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے اللہ وہ بکریوں کے ریورڈ کو چھوڑ کر تیرے سامنے بیٹھا ہے ہاتھ پھیلا کر گرگرہ رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی کیا بات ہے لیکن موسیٰ مان تو مجھ سے رہا ہے دل بکریوں کے ریورڈ میں لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں فلاں بکری کہاں چلے ہوگی کہاں گئی ہوگی کیا ہوا ہوگا موسیٰ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے تو میں کہیں یہ شرط ہے کہ دل بھی میرے سامنے رکھیں دل بھی مجھے دیں آج حال یہ ہو گیا کہ ہمیں اللہ کے گھر میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہے اللہ کے گھر میں بھی اللہ یاد نہیں مقصر ایک جملہ کہتا ہوں مسجدوں تو صرف عبادت کے لئے آیا کرو صاحب کیونکہ ہم نے کمیاں نکالنے کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کمیاں نکالنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی اللہ کی گھر بھی اس سے خالی نہیں ہے یہاں دنیا کی باتیں یہاں دنیا کی گفتگو ہو رہے ہیں یہاں لوگ کہیں دنیا کی خرچپ کر رہے ہیں وہ قیفیت ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اندر تھی میرے دوسر کو وہ قیفیت آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی جب آپ مجلس سے ہٹو تھوڑی سی قیفیت بجلی تو اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے ہیں ہمارے طور عبادتوں کے نالے پڑے ہوئے ہیں نمازوں کے جنازے اٹھے ہوئے ہیں گھروں میں دین کا نام و نشان نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں ہاں بھئی مجھے مسلمان ہوں میں تو اس جمعہ پڑھا پھر اگلی جمعہ پابندی سے آ رہا ہوں باقی پورے ہفتے نمازوں کے کوئی نام و نشان نہیں ہے حالانکہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو بلیوں کے سردہ تو یہوں فرما رہے ہیں اگر کسی مسلمان کی تین وقت کی نماز چھوڑ جائے تین دن کی نہیں فرمایا تین ٹائم کی نماز اگر کسی مسلمان کی چھوڑ جائے اور اس حالت میں اگر اس مسلمان کا انتخال ہو جائے حضرت کا قول ہے کہ اسے مسلمانوں کی خبرستان میں مددف لو دیکھا جائے ہمارے زندگی کا حال کہ کیا بنا ہوا ہے بلوں کا حال تو نمال سے زندگی کسی کی بنی ہے نہ بنے گی زندگی جو بنے گی میرے دوستو بزرگو وہ عمال سے بنے گا عمال ہوں گی زندگی میں تو وہ کامیاب ہیں عمال نہیں ہیں تو وہ دنیا بھی بھی ناکم ہے آخرت میں بھی ناکم دنیا میں بھی آخرت میں بھی کسی کو موخہ نہیں ملے گا چلے گئے نہیں مجھے پتا نہیں تھا اچانک موتا گئے اے رب بے کریم مجھے دوبارہ بھیج دے اتنا بڑا سارا مال ہے کہ فلک جھپکنے کے برابر آپ کے نام پر یوں لٹا کر آؤں گا موخہ چلا گیا موخہ کسی کو موخہ نہیں کسی زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا افلاتون اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کچھ ایسا مجھے دکھا کہ میری موت کب آئے گی یہ مجھے پتا چل جائے تو میں کچھ اس کی تیاری کرلوں کبھی کبر اللہ پر کچھ چیزیں آگے آنے والی امت کو آگے آنے والی لوگوں کو عبرت ہو نصیحت ہو اس کی لئے کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں وہ اس کو بتایا گیا کہ فلان ٹائم پر فلان دن فلان ٹائم پر اتنے وجہ اتنے سیکینڈ میں تیری موت ہوگی اب اس نے اپنے ہوشاری چلائی اپنے جیسے سو مجھسہ میں بنایا اپنے خود کے جیسے سو خود نے سو مجھسہ میں بنائے اور بنا کر اس نے سوچا ابھی ملک الموت آئیں گے وہ میری روح نکالنے کے لئے آئیں گے تو مجھ جیسے سو ہوں گے میری ہی شکل جیسے سو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سوچیں گے کہ نکالنے تو روح ایک کی تھی اور یہاں ایک ہی شکل کے سو آدمی ہیں تو نکالو کس کی بہت دیر تک سوچتے ہیں وہاپس سے لے جائیں گے اور میں بج جاؤں گا ایسا کب ہوا کیا کہ ہوگا ایسا اب وہ اپنے جیسے سو مجھسہ میں بنا کر بیٹھا ہے ایزرائیل علیہ السلام جیسے وہ گھر کے اندر انٹری ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں سارے نکالنے ایک کی روح ہے لیکن ایک ہی شکل کے جیسے سو آدمی بیٹھے ہوئے بہت دیر تک دیکھ کر کہا افلاتون تو نے سب کام ٹھیک کیا ہے پر ایک کام غلط کیا ہے اب جس نے اتنی محنت کر کے سو مجھسہ میں بنائے ہو اب اس سے کوئی کہے کہ فلاں غلط کام تو نے کر دیا ہے تو اسے غصہ آئے گا وہ فوراں کو کھڑا ہوا کہنے لگا اتنی محنت سے بنایا کیا کمی رہ گئی ایزرائیل علیہ السلام نے کہا کمی یہ ہے کہ سب بولتے نہیں تو اکیلا بولتا ہے چاہے لے کر لیں کسی کو موقع نہیں منا میرے دوست و بزرگوں کسی حتیٰ کے اللہ کی نبی سے ریکویش کیا گیا اللہ کی نبی سے بس آپ سے یوں کہا جا رہا ہے آپ آنا چاہتے ہیں تو ساتھ چلے رہنا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر آپ کیا کہتے ہیں محبوب سے ملنے کے لئے بیتاو ہی پہلے ہی سے تھے ہم تو تیار ہو گئے ہمیں ایسا موقع تھوڑی ملے گا تو بھی آئے موقع نہیں چلو بھئے آپ کا کام ہے لیکن ہاں جس کی زندگی ایمان کے حالت میں گزرے گی رب مانی زندگی گزرے گی عزرائیل علیہ السلام جب آئیں گے ہاں وہ کسی کام میں ہوگا ہاں حتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء فرماتے ہیں وہ عزرائیل علیہ السلام آ کر کہیں گے فلاں کام تمہارا جلدی نمٹاؤ کھڑے ہو کر کہیں گے تم کس کی امتی ہو میں حضر صلی اللہ علیہ السلام کا امتی ہوں کس کا کلمہ کلمہ یاد دلائیں گے وہ کہیں گے میں نبی حضر صلی اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تو کونسا کلمہ درہ پڑھو اب جو پڑے گا تو وہ اس کی روح نکال لیا جائے گی عزرائیل علیہ السلام یاد دھلا کر اپنا کہیں اس سے روح نکال لی جائے گی اگر خدا نہ خواستہ میرے دوستوں زندگی غلط راستے پر چلی اس لئے ہمارے بڑے فرمتیں زندگی جیو تو ایسے جیو کہ تم مرے تو زمانہ یاد رکھیں تم مرے تو بولو ایسا نہ جیو کہ تم مرتے ہی لوگ کہے چلو بھی آج جا کر محلے کا کچھرا پاک ہوا اللہ ایسی زندگی سے ہماری بڑے ایسی زندگی گزارنا ہے میرے دوستوں بزرگوں کوئی ہمیں دیکھے اسے اللہ یاد آجائے کوئی ہمیں دیکھے اسے اللہ یاد آجائے صحابہ کا دور یاد آجائے ازانیں ہو رہی ہیں ہمارے دکانیں بن نہیں ہو رہی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں گھروں کی ہماری عورتیں بھر کا مرد بھی ہو رہا ہے تو نہیں نہیں دیتا جو آجان ہو رہے سونٹ کم رکھ وہ بھی سونٹ کم رکھ لیکن ٹی بیاں بن نہیں ہو رہے آجان ہو رہے لوگ عیاشی نہیں چھوڑ رہے وہ دور الگ تھا آجان ہوتی تھی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا نماز کے لئے آتے آجان ہوتی جیسی کونوں میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے پچھا گیا حضان تو ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں پر یہ ایسی کیا بات ہے کہ جو تمہیں تم بے ہوش ہو جاتے ہو کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں کہ موزین کیا کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہو جائے تم بھی تمہارا بھی حال ایسا ہی ہو جائے یہ کیفیت تھی اندر سے اللہ کا خوف تھا ڈر تھا آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک کہہ غم سوار تھا آج میرے دوستو جینا تو چھوڑی ہے مرنے کا تو سب کہہ مرنا تو چھوڑی ہے جینے کا بھی ہمارا کوئی سوال نہیں ایسے جی رہے ہیں جیسے ایک جانور بھی زندگی بست کر رہا ہے صبح اٹھا کھالیا پھلیا موج مسی کر کے کہہ پھر جا رہا ہے پھر سو رہا ہے نہ اس کے لئے حلال ہے نہ کوئی حرام ہے نہ ماں کی تمیز ہے نہ بیٹی کی تمیز ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے کوئی حلال و حرام نہیں ایسے ہی زندگی آج کے ایک ایمان والے کی بھی ہو رہا ہے دیکھو میرے دوست پورے نظام عالم کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے اور پورے ایمان والوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ساتھیوں سے جوڑ کر رکھا ہے اگر ایک غیر ایمان والا اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے وہ اپنی منمانی زندگی کو گزار رہا ہے بتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس سے دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہے ہی غیر ایمان والا اگر ایک ایمان والا اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے منمانی زندگی گزار رہا ہے تو فرمایا اس ایک ایمان والے کی اس نحسد کی وجہ سے دنیا میں تبدیلی آئے گی کیونکہ ایمان نظام عالم کا تعلق اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور ہم نے بارہ ہاتھ سنا ہے کہا بھی ہے اگر اس روح زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا اس پورے نظام عالم کو اللہ فکر چلائیں گے اسے ایک ایمان والے کی بولو اللہ کے ہاں قدر ہے تو بس ایمان کی قدر ہے ایمان والوں کی قدر ہے اور باقی وہ کسی حسب نسب نامی تو نہیں دیکھے گا ایک اس قاندان سے تعلق رکھتا ہے نہیں دیکھے گا اس کا کہیں ریلیشن کس سے ہے نہیں دیکھے گا اس کی وقت ہے کہاں تک پہنچ ہے کچھ نہیں اللہ کے ہاں اگر دیکھا جائے تو بس ایمان یہ ایمان کتنا مضبوط لے کر آئے ہو کتنا مضبوط ایمان لے کر جا رہے ہو بس یہ مسئلہ ہے آئے ایمان کے حالت میں فکر اس بات کی ہونی چاہئے کہ اسی ایمان کے حالت میں ہم دنیا سے جائیں یہی ہمیشہ ہمارا دون ہونا چاہئے ارے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نیبی بشارتیں دے رہے ہیں تم جنتی تم جنتی ابو بکر عمر جنت کے بڑے لوگوں کی سرداروں کے بشارتیں ملی ہیں اس کے باوجود ان کے راتوں کا رونا دیکھو ان کے آزاری دیکھو ان کے تنہائی دیکھو عجل اللہ معاف فرمائے ہماری تنہائی ہی ہمارے لئے عذاب بن رہی ہے تنہائی میں ہی ہم گناہ و مبتلا ہو رہے ہیں ہماری مجلی سے تو چھوڑو الحمدللہ پاک لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لیکن ہماری تنہائی کا کیا حال ہے رو رہے ہیں باپ میں گئے ایک جانور کو دیکھا درخت کی نیچے لیٹھا ہوا ہے وہ ٹھنڈے سانس بھری کہنے لے گا جانور تو کتنے مزید میں رہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے درختوں کے سائے میں رہ کر ختم ہو جاتا ہے کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہو کہ کون کہہ رہے ہیں جن کے لئے اللہ کے نبی دنیا میں بشارت دیئے ہیں کہ ابو بکر تم جنت کے بڑے لوگوں کے سردار ہو اللہ کی نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا حسان صرف اللہ ہی چکائے گا ان کا حق صرف اللہ چکائے گا اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو وہ صدیق ابو بکر کا معایشہ رضی اللہ ایک مرتبہ چھت پر کھڑی ہوئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں معایشہ رضی اللہ نے کہنے لگی یا رسول اللہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی کی نکیہ ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عائشہ عمر بن قطاب کے آسمان کے ستاروں سے زیادہ نکیہ ہیں اچھا اور پھر اللہ کی نبی نے دیکھا کہ عائشہ کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا ہے نبی عائشہ کیا بات ہوئی کہیں پھر تو میرے اب بقا کیا ہوگا اللہ کی نبی نے فرما عائشہ عمر کی پوری زندگی کی نکیہ ابو بکر کے غرسور کی ایک رات کی نکیہ کا مخابلہ نہیں کرتے ان کا یہ حال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ ابو بکر پیدا ہوا نہ ہوا ہوتا کاش ابو بکر کوئی گھانس ہوتا جسے کوئی جانور کھا لیتا ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے لیکن آج میرے دوست بزرگو نمازیں ہماری چھکٹ رہی ہیں جو دن آج ہماری زندگیوں میں لوگوں کو مسجدوں میں نظر آ رہا ہے وہ دن آج ہماری باہر کی زندگی میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے جو دن ہماری مسجدوں میں لوگوں کو لگوں کو نظر نہیں آ رہا آج ہمارے شادیوں میں ہو رہی ہے رسم اور ریواج عجیب طرح طرح کے رسم اور ریواج ہمارے ہم ایک مرتبہ ایک ہوگا تھوڑ کے ہے پھر دوپیار میں ولی ماں ہو جائے گا ہم گئے تو شادی محل میں بیٹھے ہیں تو سب نوجوان کہے ایک دو حصے تھے ایسے ہی ایسے ہی حصہ تھا شادی محل کا اوپر ایک کمرہ تھا سب نوجوان بیٹھے ہیں لڑکیاں بیٹھی ہیں میں نے کہا ہم باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایک دوست نے کہا چلو ہم کنارے بیٹھتے ہیں تو ہم جاگر کنارے بیٹھے جتنی عورتیں ہیں لڑکے لڑکیاں سب جہاں اوپر دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے جیسے کسی کے روح نکال رہے ہیں تو نظر اوپر ہو جاتی ہے یہ سب کی نظر اوپر کیوں لگی ہے کیا بات ہے اتنی دیر ہوگی کھانا بھی نہیں کھلا رہے ہیں بہت انتظار کریں کیا ہوا تو ایک صاحب نکال لڑکا اور لڑکی جو نکال ہوئے ابھی کمرے میں گئے ہیں ان کے باہر آنے کے بعد ولی ماں شروع ہوگا کہاں سے لے کر آئے لوگ کہاں سے لے کر آئے لوگ اب بتاؤ وہ لڑکا لڑکی اندر گئے ہیں کمرے میں یہ بیٹھا ہوں مجموع اس کمرے کی طرف نگاہ لگائے بیٹھا ہے اب ان لڑکیوں کی ذہنوں میں کیا کیا چیزیں دوڑ رہی ہیں ان نوجونوں کے ذہنوں میں کنتی گندی چیزیں دوڑ رہی ہوگی کون ان چیزوں کو ایجاد کر کے گیا کون ان چیزوں رسم و رواج کو ہماری شادیوں میں لے کر آئے بھولو جیسے گندے حرکتیں ہماری شادیوں مسلمانوں کی شادیوں میں ایسی گندی حرکتیں ہو رہی ہیں رات بھر دولے کے ساتھ دولے کی ہونی والی صحیح حسالیاں رات بھر ناز گانا کر رہی ہیں مسلمان نوجوانہ شادیوں میں ناش رہے ہیں مسلمان نوجوانہ میں نے خریب میں ایک جملہ ایسی کہا تھا ایک دور تھا گھوڑے اور جوان میدان جنگ کی شان ہوا کرتے تھے آج افسوس ہے کہ وہی گھوڑے اور نوجوان شادیوں میں ناچ رہے ہیں مسلمانوں کی شادی میں ابھی بھی مسلمانوں کی شادی میں سٹیج لگا ہوا ہے شادی محل میں ناج گھنا ہو رہا ہے ہر رسم ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے کہاں چلے گئے اٹھارہ سال جیس بچی کی پرورش ہم نے پردے میں رکھ کر کیا تھا نکاح کے دن دولے سے پہلے وی سیر والے کیا حوالے کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کو مو دکھائیں گے کیا اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گی وہ دن کیسا مقدس دن ہوگا پل سرات پر سیدہ فاطمہ آ کر کھڑی ہوگی ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے انسانوں سن لو کہہ تم سارے کے سارے کہہ اپنی نظروں کو نیچے کر لو کیونکہ ابھی پل سرات سے سیدہ فاطمہ گزرنے والی ہیں وہ کیسے مقدس دن ہوگا درہ سوچھیں آج کہاں وہ حیاء ہماری بچوں میں کہاں وہ حیاء ہماری ماؤں میں کہاں وہ حیاء شرم و حیاء ہمارے مردوں میں ہمارے جوانوں میں ہمارے شیف فرمائے دیتے ہیں گناہ کی چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں اللہ کیلئے اس گناہ کو نہیں کرتے یہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوگا ہم اس گناہ سے رک جاتے ہیں حضرت نے فرمایا آگے چل کر اسی گناہ کو نیامت میں بدل کر اللہ اس کی زندگی میں دیں گے بلے وہ ایسے مثال دے کر بتائے جوان گھر کے اندر بیٹھ کر کتاب کی تلاوت کر رہا ہے بارش بڑی تیز چل رہا ہے اچانکہ لڑکی دوڑتے ہو کمرے میں آئی کہا کہ دیکھو کچھ نوجوان میرے پیچھے پڑے ہیں میری عزت کا سوال ہے اللہ کیلئے آج ایک رات کی مجھے محلت دے دو تاکہ میں کہے گھر میں رہ جاؤں پھر صبح نکل جاؤں گی وہ بہت دیر تک سوچ کر کہا ٹھیک ہے آپ کمرے میں چلے گی یہ بیٹھا ہوا تھا کتاب کی تلاوت کرتے کہتے ہیں ذہن میں بات آئی یہ لڑکی بھی اکیلی ہے میں بھی اکیلہ ہوں گناہ کر لیں گے صبح توبہ کر لیں گے صبح کیا کریں گے توبہ کر لیں گے جیسی دل میں بات نہیں وہ جلتے ہوئے چراح میں اپنا ہاتھ رکھا اور دل کی طرف مخاطب ہو کر کہا لائے گا اسی گندی باتیں دوبارہ لائے گا اسی گندی باتیں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے کہاں ہے آج ایسے نوجوان ازان ہو جائے فوراں مسجد کی طرف چلو ورنہ شیطان خضا تک لاکر چھوڑ دے گا ہم دو صحباب میں ایسے بیٹھے رہیں گے لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اور نماز ہو گئی اتنی جلدی ہمارے امام صاحب کو بہت جلدی دیکھو نماز پڑھا کر بھاگنی کی دیا امام صاحب کو جلدی ہو گئی تھی کیا کس کو جلدی ہو گئی تھی بھائی وقت پر نماز تو وقت پر ہوئی لیکن شیطان نے ہمیں ایسے غفلت میں دالا کہ نماز ایسی ہماری خضا ہو گئی فرما کہ ازان ہو جائے تو فوراں نماز کی طرف چلو ورنہ وہ شیطان کہہ خضا تک لاکر چھوڑ دے گا کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے فوراں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو ورنہ شیطان زنا تک لاکر چھوڑ دے گا زنا صرف کرنے سے بھی نہیں بلکہ زنا دیکھنے سے بھی ہوتا ہے سننے سے بھی ہوتا ہے کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے دل و دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے اور آگے فرما جب کسی کے جنادہ تیار ہو کر آجائے فوراں نماز جنادہ پڑ کر دفن کر دو ورنہ شیطان شرک و بدت میں اپتلا کر دے گا مری فلان کی بی بی ہے دیکھ رہا ہے سارا محلہ آخری دیدار کر لیو گا ہمارا ایک رواج بنا ہے جنادہ آتا ہے کسی مصورت کو پورے نمازی لائن لگا کر دیکھ رہے ہیں کہاں سے لے کر آئے لوگ پتہ نہیں ہوتی ہے یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر لوگ لائن میں جا رہے ہیں وہ نامحرم عورت کا چہرہ دیکھتا ہے بلو نامحرم عورت کا اب اس کا شہر بھی کھڑے رو رہے ہیں آو بھئی دیکھنے والے آخری دیدار کر لو بے شرم اس کو خود نہیں معلوم کہ دین کیا ہے جنادہ کے سامنے کھڑے کو لوگوں کو بلا رہا ہے دیکھ لو آخری دیدار کر لو مری اس کی بیوی ہے مرا اس کا کہیں مری اس کی ماں ہے مری اس کی بیٹی ہے بہو ہے دیکھ رہا ہے سارا محلہ اس لئے فرما نماز جنادہ پڑھ کر فوراں دفن کر دو ورنہ شیطان شرک و بیدت نو محلہ کر دے اب یہ بات ہے اس نوجوان کی دل میں آئی تو اس نے چراب جلتے ہو چراب میں ہاتھ رکھ کر کہا کہ ایسی گدی باتن سے لائے گا دل میں اب صبح ہوئی تو لڑکی جا رہی تھی اس نے کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے رات کو آپ نے میری جان بچائی میری عزت بھی بچائی اللہ آپ کو جزا خیر دے اس نے دیکھا کہ وہ آپ نے ہاتھ پر پٹی واند آ اس نے کہا رات میں آپ تو صحت مند تھے کیا ہو گیا آپ کو ہاتھ جلا ہوئے ہیں پھر وہ نوجوانوں نے آپ پر تو حملہ نہیں کر دیا اس نے کہا یہ میرا محملہ تو چلی جا لیکن نہیں بتاؤ تو اس نے کیا ہوا بہت زد کی تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب تو اندر آئی تو شیطان میرے دل میں بات ڈالا اس لئے بڑے فرماتے ہیں جہاں دو ایک لڑکا ایک لڑکی ہوگا تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا میرے دل میں شیطان نے بات ڈالی کہ دونوں اکیلے ہیں گناہ کر لے تو وہ توبہ کر لیں گے میرے دل میں بری بات آئی اس لئے جلتے ہو چراب میں اپنے ہاتھ پر رکھ کر میں نے اپنے آپ کو سزا دیا ہے کہ دوبارہ یہ بات ہے میرے دل میں نہ آئی ہم روزانہ نیکی کرنے کی نیت کرتے ہیں اسی حالت میں سو رہے ہیں روزانہ نیکی کرنے کی نیت کرتے ہیں کل سے نماز پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں لوگ تو کہیں بڑاپے میں نیت کرنے ہیں بڑاپے میں توبہ کرنے کی سوچ رہے ہیں وہاں تو خبرستان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں اب وہ آئے جب وہ لڑکی اس بات کو سنی تو کہہ لگی کتنی خوش نصیب وہ لڑکی ہوگی جس کا تو شوہر ہوگا برحال چلے گی ایک زمانہ گزرا ایک وقت آیا ایک عیس نوجوان کا بھی نکاح ہوا ہمارے آج کے جسہ دور نہیں پہلے ایک زمانہ تھا ماباپ دیکھتے تھے والی دین دیکھا کرتے تھے پھر لڑکا کر لیتے تھا اب اٹھا ہو گیا لڑکا پہلے ہی سٹنگ کر لیا ہوگا ماباپ کو صرف تسلی کی درمان میں لے کر آئے گا کہ میں نے دیکھ لیا ہے سٹنگ ہوگا بس آپ کو آ کر درمین میں بات کر کے میرے نکاح کر اب برحال اس نوجوان کے کہہ نکاح ہوا وہ پہلے رات کو جب دلہن کے پاس آیا جیسے گھونگر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گی کیا دیکھتا ہے کہ جس لڑکی کو برسوں پہلے اس نے اپنے کمرے میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچایا تھا وہی لڑکی اللہ نے اس کی نکاح میں دی اس نوجوان نے کہا اس ایک رات کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا اللہ نے پوری زندگی کی راتوں کو میرے حوالے کر دیا اس نے اپنے آپ کو بچایا گناہ کرنے سے انہی چیزوں کو اللہ نے نعمت میں تبدیل کر کے اللہ نے اس کی زندگی میں دیا ہم اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں دگنا کر کے اللہ ہماری زندگی میں لوٹاتا ہے نعمت کی شکل میں اس لئے فرما کہ ہم قدر شکر گزار بنے جیسے مہم مختی شفیق صاحب پچھلی بار پندرہ دن پہلے جمعہ میں بتا رہے تھے شاکر بنے شکر گزار بنے اللہ کہا ہم ہمیشہ شکر گزار اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میری اس حال میں رکھا یہ کھلایا ہو ہمیشہ ہمیں شکر گزار کرنا ہے بلکہ روزانہ شکرانی کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ملے کریم آپ نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا حسیٰ سلم کی امت میں پیدا فرما بخر محسوس کرنا اللہ کے شکر ادا کرنا ہے آج میرے دوستو دربوں آج ہمارے خود کی زندگی کا حال دیکھ لو کیا بنا ہو ایمان ہماری زندگی میں کتنا مضبوط ہے میری زندگی میں اتنا مضبوط ایمان کہ میں اپنی گھر والی کو کہے نماز پر نہیں لارہا ہوں اتنا کمزور ایمان اپنے اولاد کو کہا اللہ کے نبی کے تاریخوں پر نہیں چلا رہا ہوں بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہے کہنے کے نئے حضرت وہ تو اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئے وہ نکلی نہیں ہم نے نکال دیا کیونکہ ہم نے اپنے خواہشات کو اپنے بچوں پر کیا استعمال کیا آگے چل کر وہ بچے وہی خواہشات کو پورا کرنے والے شروع جن سے ہم ان بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ سکھاتے ہیں نبی والی زندگی سکھاتے ہیں صحابہ والی زندگی سکھاتے ہیں آگے چل کر بھی وہ بچے جو ہیں وہی زندگی صحابہ والی زندگی گزارتے ہیں وہی نبی والی زندگی گزارتے ہیں ہم نے سکھایا نہیں ہم نے سکھا نہیں تب ہی تو آگے چل کے گئے ان کی زندگی سے دین نہیں اور جن پر محنت ہوئی جن کی زندگی میں دین آیا محنت ہوئی اب ان بچوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ ان بچوں کی زندگی میں کیسا دین ہے جہاں محنت ہوئی وہاں سے کہہ محنت ہے رنگ لائی چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں دین آیا ایک جماعت جا رہی تھی گش میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے دیکھا ہوگا آپ نے جماعتیں جا رہی ہوگی تو بچے کھیل رہے ہوگی تو جیسے جماعت کو دیکھتے ہیں تو جماعتوں نے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے بات کو سننے کی جماعت جا رہی تھی تو کہا حضرت نے بچوں کو سلام کیا بچے کھیل نہیں چھوٹے کھیل میں موجود ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں محنت ہوگی تو بچوں کی زندگی میں کیسے دین آئے گا بچے کھیل نہیں چھوٹے کھیل رہے ہیں کھیلتے کھیلتے کہا حضرت نے کہا بڑے عجیب بچے ہیں کھیل بھی نہیں چھوٹے اور جواب بھی دے رہے ہیں چلو ان کے سامنے چلو کچھ بات کرو خریب جا کر حضرت نے کہا دو بچے کھیل رہے تھے ان سے کہا بیٹا تم میں سے بڑا کون ہے ظاہری بات ہے ہم دو چار بھائی بیٹھے ہو ایک دو بھائی بیٹھے ہو کوئی پوچھے بھی آپ میں سے بڑا کون ہے میں فرن کہوں گا میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ان سے چھوٹے وہ ان سے چھوٹے یہی تو ہوگا نا اب مہنے تے ہوئی تو جو کوئی ان کا ذہن بنا کہیں ان کا ماحول بنا حضرت نے پوچھا بیٹا تم میں سے بڑا کون ہے کھیل نہیں چھوٹے کھیل رہے ہیں کھیلتے کھیلتے کہا حضرت بڑے تو سب سے اللہ ہے پر یہ مجھ سے چھوٹا ہے بڑے تو سب سے اللہ ہے پر یہ مجھ سے یہ مہنے تو ہی تو دین ایسے نظر آیا مہنے تو ہی تو فقیروں میں دین نظر آیا مہنے تو ہی مالداروں میں دین نظر آیا مہنے تو ہی چوروں میں آگے چل کر دین نظر آیا مہنے تو ہی جسم کو بیج کر دھندا کرنے والی عورتیں توبہ کی ان کی زندگی میں دین نظر آیا کب ہوا جبکہ مہنے تھی مہنے چھوٹی دینداروں کے گھروں سے بے دین نظر نکلنا شروع ہے مہنے چھوٹی تو کیا ہوا دینداروں کے گھروں سے بے دین نکلنا شروع ہے دیکھا ہوا بھئی ماشاءاللہ فاہ ان کے والد تو ماشاءاللہ بڑے دیندار تھے ہمارے علاقے میں نامدار والے تھے نامدار تھے لوگ ان کے والد کے بڑی عزتیں کرتے تھے چل کر آتے تو لوگ کھڑے بیٹھے ہو جاتے تھے استقبال میں بڑے ماشاءاللہ مانوس آدمی تھے لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے تھے لیکن کیا ہوا انہی کے پیٹ سے اسی نافرمن اولادیں بلے مہنتیں چھوڑ گئے دینداروں کے گھروں سے بیدین شروع ہو نکلنا شروع ہو گئے کب جبکہ مہنتیں چھوٹے گئے اب مہنتیں ہوگی میرے دوستوں بیدینوں کے گھروں سے دیندار نکلنا شروع ہو گئے کب ہوگے جبکہ مہنت ہوگی اصل مہنت شرط ہے کیا شرط ہے بولو اگر مہنت چھوٹی نہ سمجھو ہمارے گھروں سے اسی بیدینی آئے گی ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ بھی ہم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں ہمارا نام مسلمانوں کا ہے میرا آدھر کارڈ کوپن کارڈ ایڈی کارڈ میں تو ماشاءاللہ مسلمانوں کا نام ہے میرے باپ دادا نے مجھے مسلمان نام رکھا ہے اب ہاں کہیں ہم یہ سوچتے رہ جائیں گے لیکن دین ہماری دندگیوں سے کفتہ نکل چکا ہوگا کفتہ نکل چکا ہوگا لوگ تو دین سے ایسے دور چلے گئے میرے دوستوں بلکہ حدیث میں آتا ہیں کہیں بھری مسید ہوگی کوئی ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا کچھ لوگ ستر سال تک نماز پڑھتے رہیں گے لیکن ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں جائے گی خبول ہونا تو دور چکا ایسے زندگی لوگ بسرتے ہیں علم سے دور نکل گئے حلال کیا حرام کیا لوگوں تمہار گئے رمضان کا مہینہ تھا ایک مرتبہ جلدی جلدی صفائی کر کے مسید کی مگھر جا کر جلدی سو گیا کہ پھر جمعہ میں واپس آنا اسی ٹائم پر میں کہیں موبیل کو تھوڑا سائلنٹ کر کے سو گیا اب جب بارہ بچے آنکھ خلی صبح تو دیکھا تو ایس سے پینٹیس فکال آئے ہیں ایک ہی نمبر سے میں پریشان ہو گیا کسی کا انتخال تو نہیں ہو گیا وصل کے لئے اتنی بار فون کیا وہ ابھی فکال کروں گا تو وہ مجھ پر یہ بھڑکے گا بارسات نے پوری باری توقان لائے گا ہمیں ڈرتے ہوں کال کیا کہ کیا ہوا کون ہے وہ بھڑ گیا ارے موزی صاحب کاؤں پر رہیں کہ کیا ہوا کچھ نہیں مرغی کاٹنی تھی کیا کاٹنی تھی یہ مرغی کیلئے مسلمان اتنا فرشان اتنا آجیز ہو گیا کہ ایک مرغی نہیں کاٹ سکتا مسلمان بولو خیلے ایک صاحب مجھے بلائے گھر پر آؤ تھوڑا بچے کو غسل دنا ہے کہ کیا ہو گیا کچھ نہیں اس کو کہا ہے ایکیس ون کا پانی ڈالنا بچے کو سنت ابراہیم کرا گیا ایکیس دن ہو گئے پانی ڈالنا میں نے منع نہیں کیا گھر گیا میں نے ان کو بٹھا کر سمجھے یہ چیزیں ہمارے شریعت میں نہیں ہیں کوئی چیز نہیں ہے ہم نے بنوا لیا ہے ایکیس ون کا پانی ڈالو ایک رواج بنا ہے سنت ابراہیم بچوں کو کراتے ہیں ختمہ کراتے ہیں ایکیس دن گزرتے ہیں تو کسی مولی صاحب کو بلا کر بچے کو پانی نہلاتے ہیں چیزوں کو شروع کریں گے جاہل لگ تو گناہوں کو نیکی سمجھے کرنے لگ جائیں گے ایمان والی یہ سمجھدار لوگ ہی جب یہ ہیں بے دینی کو خرافات کو اپنے گھروں میں زندہ کریں گے تو یہ جو دین سے کوسو دور نکل چکے ہیں یہ لوگ تو گناہوں کی چیزوں کو نیکی سمجھے گھروں سے شروع کرنا لگ جائیں گے بولو کہیں میرے دوستو محنت ہے محنت ہوگی یہ سارے خرافات ہمارے گھروں سے نکلیں گے محنت ہوگی یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکلے گی پھر میرے دوستو ہماری زندگی کہہ صحابہ والی زندگی ہمارے زندگی ہمارے گھر مسید نبی والے گھر ہوگی بڑے بڑے حالات آجائیں جمع رہیں گے کیا ہوگیا کچھ بھی ہو جائیں جم کر رہیں گے بڑے بڑے حالات آجائیں کوئی مسئلہ نہیں ورنہ تھوڑے سے حالات آجائیں شکوے اللہ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو میرے اللہ کوئی اور نہیں ملا تھا جو اتنے حالات لے کر آئے محنت ہوگی اندر ایمان بنے گا پھر جو بڑے حالات آجائیں کوئی مسئلہ نہیں جم کر کھڑے رہیں اسی لئے میرے دوستو ہوں اصل محنت شرط ہے باتیں سلسل باتیں بڑھے گی محنت اصل تو مجھے اور آپ کو کام کھائے اسی نظر سے میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا میں ہوں سید منیر